اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ رومانیہ سے ریلیٹیڈ ہر چھوٹی بری انفرمیشن کے لئے میرا چینل سبسکرائب کر دیں اچھا جی شادی کے مطلب لوگ پوچھتے ہیں تو اس کی آج میں پہلی مٹ پر ٹیٹیل سے ویڈیو بنانے لگوں کچھ ایسے واقعات بتاؤں گا یہ شادی کلچر کب سے رائے جائے یورپ میں آغاز کیسے ہوا ہے اس کا اینڈنگ والا دن کب آگئے تھے تو آج کل فائد ہے یعنی سب سے پہلے جی دوزار چار ساتھ کرشیا رشیا سائپرس میں یہ گیمیں ہوتی تھیں دوستوں نے بتایا کہ ایسے ایسے شادی کر لو پچاس یورو اسے ڈیلی کا خرچہ دو پیپر بن جاتی ہیں ایزی ہو جاتا ہے رہایش لیکن کیونکہ میرا چینل ہے صرف رومانیہ سے ریلیٹیڈ تو میں رومانیہ سے ریلیٹیڈ ہی ارز کروں گا ہے رومانیہ اور بلگاریا دو مولاک ہیں رومانیہ میں بھی شادی کرنے کے بعد پانچ سال بعد آپ کو پاسپورٹ مل جاتا ہے ٹھیک ہے تو ادھر بھی اس طرح ہی ہوتا ہے باقی بلگاریا میں یہ رومانیہ میں آپ جب شادی کرتے ہو تو آپ افکورس یہ دیکھتے ہو آپ کی سیلری کتنی ہے سب سے پہلے آپ اپنی جیب کی درف دیکھتے ہو جیب آپ کی پانچ سو یورو کی ہے ٹھیک ہے آپ پیچھے بھی گھر والے بھی پاکستان بھی تو کچھ بیجیں گے نا آپ کی فیملی ہے کہ آپ لاوارس ہیں ٹھیک ہے جی آپ نے پیسے نہیں بیجنے وہ سیلف سفیشنٹ ہے پھر بھی ار پانچ سو یورو سے ایک میاں بیوی گزارا نہیں کر سکتے رومانیہ میں نہ آپ کے پاس پروپٹی ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو میرے خیال سے تو یہ بہت ہی گندہ فیصلہ ہوگا باقی اے آپ دیکھو کہ ہوتا گیا ہے مطلب اس کے بعد شادی جب ہوتی ہے تو پھر آپ یہ چیزیں میں چیزیں خل کے نہیں پیان کر سکتا جو جو میں آپ پیان کرنا چاہ رہا ہوں اس کی وجہ یہ لوگ فینڈ ہو جائیں گے آپ یونیورسٹی میں ایک پھر ایک میں ایدھر بیس سال ہو گئے ہیں بندے کو کہتا ہے یونیورسٹی کی فیز دو یہ ایک ملو حلال طریق ہے پاسپورٹ لینے کا وہ طریقہ نہیں صحیح شادی والا تو آپ کوشش کرو کہ سٹڈی کر لو ادھر فیسے بے کر دو ورنہ اس طرح گلامی کی زندگی نہ گذارو باقی انشاءاللہ میں یہ بتا دوں کہ ذرا سا بھی آپ تھوڑی اونچ نہیں چھو جاتی ہے وہ اپنے ملک سے نکلنے نہیں دیتے آپ کو تو پھر ضروری ہے عدالتوں کے چکر لگاؤ ایسے کرو ویسے کرو مزوری کر لو پاسپورٹ لے لو آٹھ سال بعد پھر جس مرضی ملک میں جا کے سٹے کرو یہی پلان ہونا چاہیے سب کا اوکے لابی